آج بات کریں گے ہمیں ایسے 20 انجیکشن کے بارے میں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں چاہے اسپطال کی بات ہو چاہے نرسنگوں کی بات ہو چاہے آپ کے آسپورڈوز کے کلینک ہو وہاں پر ان انجیکشن کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو جا لیتے ہیں انجیکشن کون سے ہیں نمبر ایک فروسیمائیڈ یہ ایک سالٹ کا نام ہے اگر برینڈ نیم کی بات کریں انجیکشن کی تو یہ آتا ہے لاسکس کے نام سے اس کا پریوک کیا جاتا ہے ہائپرٹینشن یعنی جو اچھ رکھتے چاہے ہائی بیپی ہے اس کو کم کرنے میں اور اگر آپ کو پیشاپ نہیں آ پا رہا ہے چاہے گدود کی سمجھے کی وجہ سے چاہے پتری کی سمجھے کی وجہ سے یا کسی انیہ سمجھے کی وجہ سے پیشاپ کھول کر نہیں آ رہا ہے کوئی دکھت ہے پیشاپ کا بدلہ گیا ہے تو اس انجیکشن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کی سمجھے دور ہو جائے گی اسے آپ انٹرامسکولر یعنی ماس میں یا انٹرابینس یعنی نسوں میں لگا سکتے ہیں نمبر دو ہائیڈروکوٹی سون یہ ایک سالٹ ہے برینڈ نیم کی بات کریں تو اس کا برینڈ نیم ہے ایراکوٹ اس کا استعمال ایلرژی چاہے وہ سکین ایلرژی ہو چاہے بوڑی پر کہیں بھی ایلرژی ہو اسثما کے آپ کو سمجھا ہے یا پھر لنگس یعنی فیفلوں سے سمجھے کوئی بھی آپ کو سمجھا ہے تب اس انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے اسے آئی ایم اور آئی وی یعنی انٹرامسکولر یعنی انٹرابینس لگایا جاتا ہے نمبر تین دوپا مائن یہ ایک سالٹ ہے برینڈ نیم کی بات کریں تو دوپا پارک انجیکشن آتا ہے اگر آپ کا بی پی بہت زیادہ کم ہو چکا ہے بی پی بہت زیادہ لو ہو گیا ہے ہارٹ ریٹ بہت کم ہے آپ کی یا پھر کارڈیاک ریسٹ یعنی دل کا دورہ پڑھا ہے آپ کو تب آپ اس انجیکشن کو لے سکتے ہیں اسے لگانے کا طریقہ ہے آئی وی کیول اسے انٹرابینس لگایا جا سکتا ہے نمبر چار نیٹرو گلیسرین یہ ایک سالٹ ہے برینڈ نیم ہے مائونٹ اسے آپ ہائپر ٹینشن یعنی بڑے ہوئے بی پی میں ہارٹ فیلیر میں ہارٹ اگر صحیح کام نہیں کر رہا ہے تب اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اسے آپ آئی ایم اور آئی وی دونوں لگا سکتے ہیں نمبر پانچ ایتھم سائلے ایک سالٹ ہے اور اگر برینڈ نیم کی بات کریں یہ آتا ہے اتاصل انجیکشن کے نام سے اگر آپ کو بلیڈنگ بھو جاتا ہو رہی ہے اور کھون نہیں رکھ پا رہا ہے چوٹ کی وجہ سے یا اکسی انکارڈ کی وجہ سے کھون بہ رہا ہے تب آپ اس انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں اسے آئی ایم اور آئی وی دونوں لگا سکتے ہیں نمبر چھے ہپیرین ہپیرین ایک سالٹ ہے اور یہ ہپیرین نام سے برینڈ نیم سے ہی مل جاتا ہے اگر آپ کو بلیڈ کلوٹ کی سمجھتا ہے کھون گھڑا ہو گیا ہے کھون جلدی جم جاتا ہے یا پھر کہیں تو کھون کو جمنے سے روکنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اسے انٹروینس اور سبکوٹینس یعنی توچہ میں یعنی خال میں دیا جاتا ہے نمبر ساتھ نیلوکسون یہ ایک سالٹ ہے اور اس کا برینڈ نیم ہے نیلوکس اگر کسی دوائی کی اوورڈوز زیادہ ہو گئی ہے کسی نے دوائی ہیوی لے لی ہے یا بتائے گئے انسار سے ادھیک دوائی اس نے کھالی ہے بتائی ایک گولی تھی اور کھالی دو گولی اور اس سے کوئی دوسر پر بھاب ہو گیا ہے تو اس کو کم کرنے کے لئے اس انجیکشن کو لگا جاتا ہے اسے آئی ایم آئی وی اور ایسی یعنی سبکوٹینس دے سکتے ہیں نمبر آٹھ ایٹو فائلین یہ ایک سالٹ ہے اور جو اس کا برینڈ نیم ہے وہ ہے ڈیری فائلین اس کا استعمال استما یا فرسانس لینے میں تکلیف اگر آپ ہو رہی ہے تب کر سکتے ہیں اسے آپ آئی وی اور ایم دونوں دے سکتے ہیں نمبر نو ڈائیکلوفین ایک یہ ایک سالٹ ہے اور اس کا اگر برینڈ نیم کی بات کرے تو ڈائنا پار انجیکشن کے نام سے آتا ہے اس کا استعمال درد میں کیا جاتا ہے اگر آپ کو درد ہوتا ہے کہیں بھی پوری بورڈی میں کہیں بھی یا کئیسی بھی انٹرنال اورگن میں تب اس کا استعمال کیا جاتا ہے اسے آپ انٹرمسکلر ہی دیتے ہیں آئی وی نہیں لگایا جاتا ہے نمبر دس ڈائیکلوفین ایک سالٹ ہے اگر برینڈ نیم کی بات کرے تو کامپوز کے نام سے یہ انجیکشن آتا ہے اگر آپ کو دماغی کا سندولن کی سمجھا ہے بے چینی ہوتی ہے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں چنتہ کر رہے ہیں تب اس انجیکشن کو آپ لگا سکتے ہیں اسے آئی ایم اور آئی وی دونوں لگایا جا سکتے ہیں نمبر گیارہ پام یا پھر پین یہ ایک سالٹ ہے اور جو اس کا برینڈ نیم ہے وہ ہے ایلڈو پام یا ایلڈو پین جو بھی اس کا پرننسییشن ہے یہ انجیکشن آتا ہے اگر کیٹ ناشکو یا رسائنوں سے ہونے والے جہر کی وجہ سے آپ کو کوئی دکت ہو رہی ہے تب آپ اس کا انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں اسے آئی ایم اور آئی وی دونوں میں لگایا جا سکتا ہے نمبر بارہ لیڈو کین یہ ایک سالٹ ہے برینڈ نیم کی بات کرتے ہیں تو زائلو کین کے نام سے آتا ہے یہ ایک لوکل انیس تیپک ہے یعنی اگر آپ کو کہیں پر سن کرنا ہے جیسے آپ ٹاکے لگاتے ہیں وہاں پر سن کر دیتے ہیں یا پھر دات نکالتے ٹائم سن کرنا ہوتا ہے تب اس انجیکشن کو لگایا جاتا ہے یہ اس حصے کو سن کر دیتا ہے جہاں پر یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے تو یہ ہے ایریا انٹر وینیس انٹر مسکلر نہیں ہوتا ہے جہاں پر بھی سن کرنا ہوتا ہے وہاں پر اسے لگا دیتے ہیں نمبر تیرہ امیکاسین یہ ایک سالٹ ہے اگر بات کریں برینڈ نیم بھی تو امیکاسین کے نام سے آتا ہے اس کا استعمال انفیکشن بیکٹریل انفیکشن اگر آپ کو ہو گیا ہے ٹائفویڈ ہے کھاسی ہے یا آپ کو چوٹ لگ گیا اس کا جکھم ہو گیا تب اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسے آئی وی اور آئی وی ام دونوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر چود ہے امینو فائلین یہ ایک سالٹ ہے اور اسی نام سے یعنی امینو فائلین کے نام سے ہی یہ انجیکشن مل جاتا ہے برینڈ نیم بھی امینو فائلین ہی ہے اگر آپ کے فیفٹس سکڑ گئے ہیں چائے بریڈی پینے کی وجہ سے یا پھر کوئی سموکنگ کرنے کی وجہ سے تب اس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ چوٹ کی پائپ لائن ہے سانس نلی ہے اسے کھول سکے جیسے ڈائری فائلین کا استعمال کرتے ہیں ایسے ہی اسے استعمال کرتے ہیں اسے کے ایوال آپ آئی وی دے سکتے ہیں یعنی انٹرابینس اور وہ بھی بوتل جب چڑھاتے ہیں یعنی ڈرب جب لگاتے ہیں تب نمبر پندرہ فینے رمائن یہ ایک سالٹ ہے اگر بات کریں انجیکشن کی تو اس کا انجیکشن کا جو برینڈ نیم ہے وہ ہے ایوال آپ نے بہت سنا ہوگا یہ ایلرجک کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے کسی طرح کی ایلرجی ہو گئی ہے خاج گجلی یا اندر کوئی بھی کسی طرح کی ایلرجی ہو گئی تب اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر کسی دوائی سے آپ کو ریکشن ہو گیا ہے تب بھی اس انجیکشن کا استعمال کر کے اس کے ریکشن کو ختم یا کم کیا جاتا ہے اسے آپ آئی وی اور آئی ایم دونوں دے سکتے ہیں نمبر سولہ پرومیتاجین یہ ایک سالٹ ہے اگر بات کریں انجیکشن کے نام کی تو یہ برینڈ نیم سے آتا ہے فینارگن کے اسے آپ نوزیاں وومیٹنگ یعنی اولٹی کے من میں یا پھر اگر آپ کو یعنی اولٹی سے کا من اگر آپ کا ہو رہا یا پھر اولٹی لگ رہی ہے تب اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال موشن سکنیس میں بھی کیا جاتا ہے جیسے آپ کئی گاڑی میں سفر کرتے ہیں آپ اولٹیا گئی یا پھر چکر آ گئے کہیں سفر کرتے ہیں تب آپ اولٹیا چکر آ جاتے ہیں تب بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کنڈیشن کو روکنے کے لئے ایلرڈجک رییکشن اگر آپ کو ہو گیا ہے جیسے ایوی لاب انجیکشن استعمال کرتے ہیں اسی طرح ایلرجک ریاکشن میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اسے آپ آئی بی اور آئی ایم دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں نمبر سترہ سیفٹ ریاجون یہ ایک سالٹ کا نام میں اگر بات کریں برینڈ نیم کی تو یہ مونو سیفٹ کے نام سے آتا ہے یہ انفیکشن میں کام کرتا ہے جیسے امیقہ سین انجیکشن ہے اسی طرح سے یہ انفیکشن میں کام کرتا ہے جیسے بیکٹریل انفیکشن ہو گیا ہے ٹائفویڈ یا پھر بخار ہے چوٹ لگ گئی جیسے آپ امیقہ سین کو استعمال کر رہے تھے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں نمبر اٹھارہ سکسینل کو لائن یہ ایک سالٹ کا نام ہے اور بات کریں برینڈ نیم کی تو یہ سکول کے نام سے ملتا ہے اس کا استعمال شورٹ ٹرم پیرلائسز میں کیا جاتا ہے یعنی آپ کو حال فلال میں ہی پیرلائسز لکوا ہوا ہے تب اس کا استعمال ترنت کیا جاتا ہے لیکن لقوا ہونے میں زیادہ سمیں آپ کو نہیں ہونا چاہیے جو پیرلائسز آپ ہوئے ہیں زیادہ سمیں نہیں ہونا چاہیے یہ حال فلال میں ہی لگتا ہے ایک دن کے بھیدر ہی لگتا ہے تاکہ اس سے آپ کو چھوٹ کارا مل جائے اور آگے کنڈیشن خراب نہ ہو اسے آئی ایم اور آئی بھی دونوں میں استعمال کیا جاتا ہے نمبر انیس کیلشیم گلوکونیٹ یہ ایک سالٹ ہے اور یہ اسی برینڈ نیم سے بھی مل جاتا ہے اس کا استعمال ہائپو کیلشیمیا میں کیا جاتا ہے یعنی کیلشیم کی اگر آپ کو کمی ہو گئی ہے تب اس کا استعمال کیا جاتا ہے اسے انٹروینس لگایا جاتا ہے نمبر بیس انڈا سیٹرون یہ ایک سالٹ کا نام ہے اگر بات کریں برینڈ نیم کی تو یہ وومیکائنڈ کی نام سے ملتا ہے اسے ہم اولٹی میں استعمال کرتے ہیں اولٹی کا من ہونا یا پھر لگا تر کافی بار اولٹی ہو گئی ہے کنڈیشن زیادہ قراب ہے تب اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اسے آئی ایم اور آئی بی دونوں میں دیا جا سکتا ہے تو یہ بیس انڈیکشن تھے جو بہت ہی ضروری ہیں اور ہر کلینک اسپطال اور نرسنگوں میں مل جاتے ہیں اب آپ نے انہیں انڈیکشن کے بارے میں جانکارے لے لی ہوگی اگلی ویڈیو میں نئی جانکارے کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی تب تک سوچھ رہیں مس رہیں تندرس رہیں آپ کا دین شبہ ہو مشکار دھنیوار